اسلام علیکم کارمہ فلوریڈا اور ریڈیو کارمہ کی جانب سے تاریخ نصیم حاضر خدمت ہے ٹی وی کارمہ پر یہ ہماری ایک جرم مسجدہ کی کہانیوں کے بارے میں نئی کاوش ہے آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ پاکستان میں ذمہ دارانہ صحافت کیوں اور کیسے کی جاتی تھی اور آج کی صحافت میں اور اس زمانے کی جو سیونٹیز اور ایٹیز کی صحافت تھی اس میں کتنا نمائیہ فرق آیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس کوٹ ریپورٹنگ بھی تھی اور کرائم ریپورٹنگ بھی ہوا کرتی تھی اور کرائم ریپورٹنگ چونکہ ہفتے کے دوران عدالتوں میں جا کر عدالتوں کی ریپورٹنگ کرنی ہوتی تھی لیکن اتوار کے روز ہمارے کرائم ریپورٹر جی ان بڑھ صاحب تھے ان کا ڈی آف ہوتا تھا تو اس روز میں کرائم ریپورٹنگ کیا کرتا تھا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے کرائیم ریپورٹنگ اور کورٹ ریپورٹنگ کے دوران جرم و سزا کی متعدد کہانیوں سے پالا پڑا یہاں میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے کی صحافت اور آج کل کی صحافت میں فرق یہ ہے کہ چونکہ اس وقت الیکٹرونک میڈیا آگے نکلنے کی اور سب سے پہلے کہانی سنانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اس وجہ سے کچھ یوں ہو رہا ہے کہ اگر کسی بچی کی عزت لوٹ جائے تو اس کا نام دے کر اس کے والدین کو روتے دھوتے دکھا کر اس بچی کی تصویریں اور حتیٰ کہ اس کی ویڈیو تک دکھا دینے سے گریز نہیں کیا جاتا اس طرح سے نہ صرف بچی بلکہ اس کا سارا خاندن بدنام ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ریپورٹر حضرات اور ان کے نیوز ایڈیٹر نہ جانے کس دنیا میں گم ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ سب سے پہلے ہم نے دکھایا اور یہ سٹوری سب سے پہلے ہمارے ٹی وی پر نشر ہو رہی ہے اس دوڑ میں اور اس طرح سے لوگوں کے جذبات سے کھیل کر اور ان کی عزتوں کو اوریاں کر کے یہ لوگ آئی دونڈ نو کہ یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے تو یہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک میں جہاں اگر کسی لڑکی کا ریپ ہو جائے تو اس کا نام نہیں لیا جاتا مجرم کا نام بھی اس طرح تک افشاہ نہیں کیا جتا جب تک کہ تحقیق اور تفتیش کے بعد اسے پولیس چارج نہ کر لے جب پولیس چارج کر لیتی ہے تو اس کے بعد مجرم کا نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے لیکن اگر دوسرا خاندہ نہ چاہے تو ان کے نام کو کسی صورت میں اخبارات یا ٹی وی کے اوپر اچھالا نہیں جاتا میں آپ کو ایک دو واقعات ایسے بتاتا ہوں کہ جو مجھے اپنی امنی صحافت میں جن سے گزرنا کا اتفاق ہوا اتوار کے روز جو میں کرائم رپورٹنگ کے دوران مجھے اطلاع ملی کہ سامناباد میں ایک قتل ہو گیا ہے لاہور سامناباد میں وہاں پر تھانے پر پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک لڑکا نوجوان تھا اس نے اپنی بہن کے ساتھ اس کے کسی بوائی فرینڈ کو جاتے ہوئے دیکھا اور وہ جا کے چھوری لے کر آیا اور اس نے اس لڑکے کا قتل کر دیا یہ چوک سامناباد میں ہونے والا واقعہ تھا کہ جس میں وہ مقتول کی لاش کو تو فوری طور پر مردہ خانے پہنچا دیا گیا اور لڑکا جا وہ جیل میں چلا گیا جیل سے مراجعہ کہ وہ اس وقت اس رات پولیس کی حوالات میں بند تھا میں جب سامناباد تھانا پہنچا تو میں نے اس لڑکے سے بات کی اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے اس لڑکے قتل کیوں کر دیا وہ کہتا ہے کہ میں غیرت میں آ گیا تھا اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے کسی بوائی فرینڈ کے ساتھ جا رہی تھی تو میں نے اس لڑکی کو بھی مارنا چاہا تھا لیکن وہ ہچڑا کر بھاگ گئی اور وہ بچ گئی جب میں جیل سے واپس آنگا تو اسے بھی قتل کر دوں گا اچھا اب میں کوئی ناصح تو نہیں تھا اور نہ ہی میں واعظ تھا کہ میں اس کو یہ اونچ نیچ سمجھا سکوں کہ اگر ان کے اس قسم کے نویت کے تعلقات سے تو تو آپ کو جا کر اپنے والی صاحب سے اپنے والدین سے بات کرنی چاہیے تھی ان کی شادی کروا دیتے ہیں میرحال میں یہ خبر لے کر ان سب کے نام وغیرہ لے کر تو آفس میں چلا گیا ہے اس وقت مجریم اتنی تو تربیت ہو چکی تھی کہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے تھے کسی لڑکی کا نام لے کر اس کو اچھالنا جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اگر کوئی لڑکی آغوا یا ریپ ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ خبر کے صرف اتنا لکھا جاتا تھا میں نے مثال کے طور پر اگر اس لڑکی کا نام رافیہ ہے تو ہم مسمات رے لکھتے تھے یا سکینہ کو مسمات سین لکھتے تھے اور اس طرح سے اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کا کسی کو کانو کان علم نہیں ہوتا تھا کہ اس واردات کا نشانہ کون ہے اس لڑکی کی تصویر چھاپنا تو در کنار اس کے نام تک اخبارات میں اچھالنے کی ہم برائی نہیں کرتے تھے وہ خبر لے کر میں آیا اور اس کے بعد میں نے وہ سارا جو ڈراما تھا اس کو مختصر کیا اور وہ میں نے لکھ دیا اور وہ خبر چھپ گئی نیوز ایڈیٹر صاحب کی نظر سے گزری انہوں نے غالباً یہ سمجھا کہ یہ ہمارے مایار بربورہ اترتی ہے اور میں نے اس لڑکی کے بارے میں تو نہیں لکھا لیکن میں نے یہ سٹوری لکھتی کہ یہ لڑکا جو ہے وہ جو حوالات میں بند تھا اس کی تصویر بھی دے دی گئی اور ساتھ میں یہ لکھا گیا کہ اس نے اپنی بہن کو کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ جاتے دیکھ کر غیرت میں آ کر اس کا قتل کر دیا اور یہ ساری سٹوری ہم نے چھاپ دی جس دن اگلے روز اخبار آیا تو مجھے چونکہ ہمارے چیف ایڈیٹر جناب مجید نظامی صاحب ہوا کرتے تھے وہ بڑی بلند پایا صحافت کے علم بردار تھے اور بڑی نرمی اور شفقہ سے مجھے سم ٹائم سمجھا دیا کر جاتے تھے جو ہماری ریپورٹرز کی میٹنگ ہوتی تھی اسے آئرک نظامی صاحب اور تمام ریپورٹرز اس میں شامل ہوتے تھے اس میں کوئی بات نہیں ہوئی لیکن تقریباً بارہ بجے کے قریب مجھے مجید نظامی صاحب نے بھولوایا اور انہوں نے مجھے بڑے طریقے اور پیار سے سمجھایا کہ اس طرح سے یہ ہم سکینڈل نہیں بنا سکتے آپ کو یہ یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ وہ لڑکی اپنے کسی بوائی فرنڈ کے ساتھ ان دنوں میں لفظ آشنا ہوتا تھا اور یہ میں نے تو صرف یہ لکھاتے کہ وہ اپنے کسی دوست یا ساتھی کے ساتھ جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ لکھنے کی بجائے اگر آپ اس کی سیدھی ساتھی سیدھ سے یہ خبر دے دیتے کہ اس لڑکے نے سمنہ باد میں ایک نوجوان کا قتل کر دیا تو باس ہمارے لئے اتنا ہی کافی تھا ورنہ جو اب وہ اب اس کے خاندان کی لوگ تفتیش کرتے پھریں گے اور اس کو پوچھتے پھریں گے کہ وہ لڑکی کیوں تھی اس کے ساتھ کیا تھا یہ سارا قصہ ہمیں نہیں لکھنا چاہیے تھا تو یہ تھی ایک ذمہ دارانہ صحافت کے جس کے ہم لوگ علم بردار ہوا کرتے تھے لیکن یہ لگتا ہے کہ تاریخ کا حصہ ہو گئی اب اس میں صحافیوں کا یا ریپورٹرز کا کتنا کردار ہوتا تھا اس کی میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں اسی طرح سے ایک روز مجھے یہ اتنا ملی کہ لٹن روڈ تھانہ سے مجھے یہ خبر آئی کہ کسی لڑکی کا اغواہ ہو گیا ہے یا وہ لڑکی گم ہو گئی ہے اچھا اب اس کے بارے میں اس لڑکی کی جو تفصیل تھی وہ تو تھانے نے مجھے نہیں بتائی لیکن انہوں نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ ایک فلان جگہ سے ایک لڑکی اغواہ یا گم ہو گئی ہے ہم نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھی ہے لیکن اغواہ کا پرچہ درج نہیں کیا یہ پہلے ہی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب کوئی گم ہو جاتا تھا تو اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھتی تھی اور جس وقت اب مجرم پکڑے جاتے تو پھر اس کو اغواہ کا پرچہ اس میں تبدیل کر دیا جاتا تھا میں نے سوچا کہ اس خاندان بہت پریشان ہو گا ان کی بچے گم ہو گئی ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے اس کے کوائف لے کر تو اگر ہو سکا اگر وہ گم ہوئی ہے تو اس کے تلاشے گمشدہ کی طرح سے اس کی ایک خبر بنا کر دی چاہ سکتی ہے وہ میں نے ان کا ایڈریس لیا اور وہ ایک تنگ سی گلی تھی شام کا وقت تھا میں وہاں پہنچا میں نے مورسائی گل وہاں کھڑی کی دروازہ کھٹ کھٹایا انہوں نے پوچھا جی کون ہے غیرمن لڑکی کے والے صاحب تھے میں نے ان کو اپنا تعریف کروایا میں نے کہا میرا نام تاریخ نصیم ہے میں نوائی وقت سے آیا ہوں اور میں آپ کی بچی کی گونشدگی کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں میری پاس سن کر ان کا غالباً رنگ اڑ گیا اور انہوں نے ہی در در دیکھا انہوں نے باہر دروازے سے جھانکر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا انہوں نے کہا جی آپ اندر آ جائیں اندر کے باہر والے کمرے میں انہوں نے ایک بیٹھک سی بنائی ہوئی تھی جس میں انہوں نے چار پانچ کرسی اور ایک چھوٹا سا صوفہ رکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی خبر ہی نہیں دینا چاہتے تو چھوڑ دیں اب آپ کیا کریں گے میں نے کہا دیکھیں جی میں تو آپ کی ہیلپ کرنے کے نکتہ نظر سے آیا ہوں اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم اس خبر کو ہٹا دیں گے نہیں لگائیں گے تو اتنے میں اس بچی کی والدہ تشریف لائیں اور انہوں نے دوپٹہ تو لیا ہوا تھا اس کے اوپر ایک چادر بھی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا ہماری بیٹی کی عزت ہے اور ہم اسے اخوارات میں اچھالنا نہیں چاہتے میں نے ان سے کہا کہ انٹی اس میں عزت اچھالنے کی بات نہیں ہے آپ کی بچی اگر گم ہوئی ہے تو ہم تو آپ کی مدد کرنے کے نکتہ نظر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تلاش گمشدہ کے لیے اگر وہ بچی کہیں نظر آتی ہے تو اس کو لوگ تلاش کر کے آپ تک محچا دیں گے اچھا تھوڑی سی باتچیت کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بچی نہیں تھی نو عمر یعنی ٹینیجر لڑکی تھی اور وہ کسی اپنے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی گھر سے یہ واقعہ ان کی والدہ نے مجھے بتا دیا اور انہوں نے غالباً وہ ایک بڑا غریب سا گھر تھا اور حالات سے پتا چل رہا تھا کہ یہ لوگ بلکل دور میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اس نے میرے سامنے ایک ہاتھ بڑھایا اور اس مٹھی میں ایک مڑا توڑا سا نوڑ تھا سو یا بچاس کا ہوگا میں نے کہا جی یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ رکھ لیں اور یہ خبر آپ نہ لگائیں مجھے ایسے لگا کہ میں جیسے زمین میں گڑ گیا ہو اور میرے پسینے چھوٹ گئے میں نے کہا کہ یہ اس طرح سے یہ رشت مجھے آفر کر رہی ہے اور یہ کیوں اور میں نے ان سے کہا میں نے ماف کیجئے گا میں یہ کام نہیں کرتا میں تو آپ کی ہیلپ کرنے کے نکتہ نور سے آیا تھا اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اس کو خبر کو نہ دیا جائے تو بالکل ہم نہیں دیں گے انہوں نے کہا بیٹا وہ یہ ہوا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ سکول سے نکل کر کے تو کسی کے ساتھ جایا کرتی تھی اور وہ گھر سے بھاگ گئی تو ہم نے پولیس میں گمشتگی کی ریپورٹ کروائی اور ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ نہیں آئے گی لیکن وہ دو تین دن کے بعد واپس آگئی ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور آپ اس کو رکھ لیں اور ہماری بچی کو جب وہ جانے دیں اس کا نام کہیں اخبارات میں نہ آئے اچھا یہاں تک تو تھا میں نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ بچی گھر آ گئی ہے تو اللہ تعالی نے آپ کے اوپر کرم کیا وہ آپ کی عزت کو نحفظ رکھا اس کی بالکل خبر نہیں دی جائے گی اچھا اس کے بعد انہوں نے دو الفاظ میں جو اسرار کیا وہ نوٹ مجھے دینے کے لیے میں وہ آپ کو بتانا جاتا ہوں وہ بڑا دھماکہ خیصہ کہ انہوں نے وہ جب ابھی ان کا ہاتھ اسی طرح سے بڑا ہوا تھا اور ہاتھ ان کی مٹھی کھلی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لے لیں میں نے دوسرے لوگوں کو بھی اتنے اتنے ہی دیئے مجھے ایسے لگا کہ میرے سر کے اوپر کوئی بم پھڑ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے کرائیم ریپورٹر آئے وہ مردود ان سے سو بچاس دو سو جتنا بھی ان کی ہاتھ لگا ان سے لے اڑے اور یہ ان کی ایک طرح سے جو ہے وہ عزت کو محفوظ کرنے کے ایک وہ محفظہ لے کر چلے گئے تو یہ ایک ذمہ ترانہ صحافت کا تو تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلیں اور یہ خیال کریں کہ یہ بچی کل کو آپ کی بھی ہو سکتی تھی کچھ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کریں اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس وقت ابھی اتنے لفافوں کا رواج نہیں تھا جیسے کہ آج کل لفافے اور پلات صحافیوں میں تقسیم کر کے تو سیاستان ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں ایک دوسرے کی عزت جو برباد بھی ہو رہی ہو وہ اس کو بجاتے بھی ہیں اور اس کا ڈھول بھی پیٹتے ہیں یہ میں نے آپ کو یہ دو کہانیاں ذمہ ترانہ صحافت کے زمرے میں سنائی ہیں امید ہے کہ آپ اس کے اوپر سوچ بچار کریں گے اگر آپ کو چانس ملے ایسے ٹی وی سیشنز کے ساتھ بات کرنے کا یا ان کی کسی ویڈیو کے اوپر کمنٹ کرنے کا تو انہیں سن جائیں کہ آپ لوگوں کی عزت کو اس طرح سے نہ اچھالیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی بجائے یا ان کے سفید پوشی کے اوپر آپ روش نہیں پھینکنے کی بجائے ان کی عزت کی حفاظت کریں اور اس طرح سے لوگوں کو بدنام کرنے سے احتراز کریں یہ تھی ہماری آج کی آپس کی بات امید ہے یہ آپ کی توبہ نازک پر گرانہ گزری ہوگی اور قبول فرمائیے گا گر قبول رفضت زہی اصح شرف تارک نصیون کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات